موسیقی پیش خدمت ہے کہانی جور سیزن 3 کا سولوہ حصہ میں خود تھانے کے فرش پر آرام سے ٹانگیں پھیلا کر لیٹ گیا اب میں سوچ رہا تھا کہ نوازش علی خود تھانے میں آئے گا اپنے جنم کا اقرار کرے گا اور بتائے گا کہ اسی نے مولوی عبد المتین کا خون کیا ہے اپنے خالوں کا اپنے حقیقی خالوں کو اس نے قتل کر ڈالا صرف اس چپ کلش میں کہ مولوی عبد المتین نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ نوازش علی ایک بدماش اور لچہ لفنگا انسان ہے میں یہ سوچ کر مطمئن تھا اگلے روز میں نے شاملی کو اس کام پر لگا دیا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو نوازش علی کو ڈھونڈ کر اس کے دماغ پر قبضہ کرے اور خود نوازش علی تھانے میں آ کر بیان دے کہ اس نے مولوی عبد المتین یعنی اپنے حقیقی خالوں کو قتل کر ڈالا ہے اسے بے دردی سے مار لیا ہے اور میری تبقہ کے این مطابق اسی طرح ہوا اگلے روز دوپہر کا وقت تھا کہ تھانے میں ایک دم سے حل چلسی مچ گئے مجھے معلوم پڑا کہ نوازش علی خود تھانے میں پیش ہو گیا تھا اس نے دروہ کے سامنے یہ بیان لکھوایا تھا کہ وہی عبد المتین کا قاتل ہے وہ اس کی بیوی کا سگاہ بھانچا ہے اور اس نے رشتے سے انکار پر اپنے خالو مولوی عبد المتین کو مار ڈالا اسے اس بات کا دکھ تھا کہ اس کے خالو نے اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کیوں کیا تھا جبکہ خالا یہ جانتے بوجھ دے کہ اس کا بھانجا اس کے خوان کا قاتل ہے اسے محض اپنا بھانجا ہونے کی وجہ سے بچانا چاہتی ہے اور سارا الزام یعنی کہ اپنے خامند کے قتل کا الزام ندیم نامی لڑکے پر ڈال دیا ہے جس نے محض ان کے گھر پر ایک رات ہی بسر کی تھی دروہ نے فوراں مجھے اپنے سامنے حاضر کر لیا اور ادھر مولوی عبد المتین کی بیوی کو بھی تھان میں بلوا لیا گیا مولوی عبد المتین کی بیوی نے اپنے سابقہ بیان میں یہ لکھوایا تھا کہ میں اس کے خامند کا قاتل ہوں لیکن اب مولوی عبد المتین کی بیوی اس بات پر شرمندہ تھی کیونکہ نوازش علی یعنی اس کے بھانجے نے خود اس بات کا اقرار کیا تھا کہ یہ نوجوان جس کا نام محمد ندیم ہے بلکل بے قصور ہے مولوی عبد المتین یعنی اپنے خالو کا قتل میں نے کیا ہے میں جانتا تھا کہ نوازش علی یہ سب کچھ شاملی کے زیرے اثر کر رہا ہے قانونی کاروائی مکمل ہوئی نوازش علی کا بیان لکھ لیا گیا اور مجھے شبہ کی بنا پر گرفتار کیا گیا تھا اس لیے دروغہ نے مجھے وہاں سے بائزت بری کر دیا نکلنے سے پہلے میں مولوی عبد المتین کے گھر گیا اور ایک اچھی خاصی رقم اس کی چھوٹی بیٹی کے ہاتھ پر رکھی مولوی کی بیوہ کا گناہ اپنی جگہ مگر مولوی عبد المتین ایک شریف نفس اور نیک انسان تھا اور میں دل سے چاہتا تھا کہ اس کے بیوی بچوں کی مدد کروں مولوی عبد المتین کی بیوہ ابھی تک تھانے میں تھی اور گھر واپس نہیں آئی تھی میں نے اس کی چھوٹی بیٹی کو رقم دی اور کہنے لگا تم میری دونوں بہنے ہو تم دونوں کے لیے ایک بھائی کی طرف سے یہ رقم توفہ ہے تمہارے باپ کے قاتل کو سزا ضرور ملے گی وہ تھانے میں پیش ہو چکا ہے اس کے بعد میں مولوی عبد المتین کے گھر سے باہر نکل آیا ریلوے سٹیشن کے قریب ایک چھوٹی سی سرائے میں میں نے اپنے لیے کرہائش کا کمرہ لے لیا اور وہی رہنے لگا دن کے وقت میں فیروز پور ریلوے سٹیشن پر جا کر بیٹھ جاتا وقت گزارتا اگلی زندگی کا اس وقت میرے پاس کوئی لایا عمل نہیں تھا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے ایک دل چاہتا کہ اپنے ماں واپ کو جا کر تلاش کروں مگر شاملی ان کا حال بتانے سے بھی کاثر تھی اسے معلوم نہیں تھا کہ میرے ماں واپ کہاں اور کہس حال میں ہیں میں نے خود کو حالات اور وقت پر چھوڑ دیا ریلوے سٹیشن کے باہر ایک چھوٹا سا چائے کا ڈھابا تھا جس کا مالک ایک ہندو سریش تھا میں اکثر اس کے پاس بیٹھا کرتا اور چائے پیدا سریش بابو سے میری اچھی خاصی بات چیت بڑھنے لگی پچپن ساٹھ سال کا ایک شریف آدمی تھا میں اکثر اوقات چائے پینے کے بعد اس کے پاس دیر تک بیٹھا رہتا اور گپیں مارتا رہتا ایک روز میں سریش بابو کے پاس چائے پینے کے لیے گیا تو مجھے وہ کچھ پریشان سا دکھائی دیا میں اس کے پاس وہیں پیٹھ گیا اور کہنے لگا کیوں سریش بابو کیا بات ہے آج بڑے پریشان دکھائی دیتے ہو سریش بابو افسردہ لہجے میں بولا میاں ندیم کیا بتائیں اپنی بٹیا کی وجہ سے پریشان ہوں بٹیا کی وجہ سے میں نے پوچھا ہاں بٹیا کی وجہ سے کیا ہوا خیریت تو ہے اس سری کو دورے پڑتے ہیں آج اسے پنڈیت گیانی جی کے پاس لے کر جانا ہے ارے دورے پڑتے ہیں کیا بات ہے کب سے دورے پڑ رہے ہیں کیا اسے کوئی بیماری تو نہیں ارے نہیں ندیم بابو بیماری نہیں پنڈیت گیانی جی نے بتایا ہے کہ اس پر کوئی بری آتما عاشق ہو گئی ہے وہی ہماری بٹیا کے پیچھے جان سے ہاتھ دو کر پڑ گئی ہے کون سے پنڈیت گیانی کن پنڈیت جی کے پاس لے کر جاتے ہو تم انہیں ارے پنڈیت جی بڑے گیانی ہیں سب ہی لوگ انہیں پنڈیت گیانی کہتے ہیں نام تو ان کا کچھ اور ہے بس بھائی آپ تو مسلمان ہو اپنے اللہ سے دعا کرو کہ آپ کا اللہ ہماری بیٹیا کو اچھا کر دے ہم اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں ہماری کلوتی بیٹی ہے میرے ذہن میں ایک بردبہ خیال آیا کہ کیوں نہ شاملی کے ذریعے سوریش کی بیٹی کا علاج کرایا جائے میں نے پوچھا تمہاری بیٹی کا نام کیا ہے سوریش بابو کہنے لگا ہماری بیٹی کا نام رتنا ہے میں نے کہا سوریش بابو تم ایسا کرو مجھ اپنے گھر لے کر چلو میں تمہاری بیٹی کو دیکھوں گا یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس کو کیا بیماری ہے پھر اس کا علاج کرنے کی پوری پوری کوشش کروں گا میری کوشش ہوگی کہ تمہاری بیٹی میری علاج سے اچھی ہو جائے سوریش بابو میری بات سن کر ہنس پڑا ارے میاں کیوں مزاک کرتے ہو تم نوجوان لڑکے ہو پھر تم کوئی حکیم وید بھی نہیں ہو پھر تم میری بیٹی کا علاج کیسے کروگے تمہارے پاس ایسی کون سی جڑی بھوٹی ہے کون سا گیان ہے میں نے کہا سوریش بابو تم اس بات کو چھوڑو خدا نے چاہاں تو تمہاری بیٹی اچھی ہو جائے گی بس ایک بار میں تمہاری بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں سوریش بابو بے یقینی سے میری طرف دیکھتا رہا پھر کہنے لگا ٹھیک ہے جب آج رات ہم اپنے گھر جائیں گے تو تم ہمارے ساتھ چلنا تم بھی دیکھ لو ہماری بیٹی کو ویسے اسے بیماری باری کچھ بھی نہیں بس اس پر ایک بری آتما عاشق ہو گئی ہے ویسے ہمیں پنڈیت گیانی جی پر بہت بھروسہ ہے اور ہماری بیٹی کو بہت جلد ہی اچھا کر دیں گے سوریش کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا میرے دل میں خواہش پیدا ہو گئی تھی کہ آخر جانوں کے ردنا کے ساتھ کیا مسئلہ درپیش ہے میرے خیال کے مطابق اسے کوئی بیماری تھی جسے یہ جاہل لوگ بری آتما کا روپ دے رہے تھے اور اس پر دورے پڑھنے لگتے تھے نہ جانے اس بیچاری پر کیا بیت رہی تھی خیر میں سوریش بابو سے اٹھ کر واپس آ گیا شام کو میں اس کے دھابے کو بند کرنے سے پہلے اس کے پاس مہنچ گیا چند ایک کہاک اس کے دھابے پر بیٹھے ہوئے تھے اس نے انہیں چائے پھلائی اور فارق کیا وہ کہاکوں کو چائے بنا بنا کر دیتا رہا جب فارق ہو گیا تو اس نے دھابا بند کیا پھر مجھے اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا پاس کی بستی میں ایک چھوٹا سا گھر تھا اس کا اس نے مجھے سہن میں چار پائی پر بٹھا دیا اس کے گھر کی حالت دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا تھا کہ غربت نے ہر طرف ڈیرے ڈال رکھے ہیں تھوڑی دیر میں اس کی دھرم پتنی میرے لیے شربت لے کر آ گئی اس نے اپنی پتنی کی طرف دے کر کہا رتنا کو لے کر آؤ یہ ندیم میاں ہیں تھوڑا بہت علم جانتے ہیں اپنے دھرم کے مطابق ہماری بیٹی کا علاج کرنا چاہتے ہیں اس کی بیوی نے مجھے بغور دیکھا پھر سر ہلا کر اندر چلی گئی تھوڑی دیر بعد جب اس کی دھرم پتنی واپس آئی تو اپنے ساتھ اٹھارہ انیس سال کی ایک لڑکی کو لے کر آئی لڑکی کی رنکت کہری ساملی تھی مگر اس کے نئے نقش پرکشش تھے لڑکی کو بغور دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ اس پر کوئی بری آتما آشک ہوگی لڑکی میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی اور وہ نظریں جھکائے ہوئے تھی میں غور سے دیکھنے لگا پھر میں نے دل دل میں شاملی کو یاد کیا میرے یاد کرنے پر شاملی حاضر ہو گئی مگر وہاں پر موجود ان میں سے کوئی بھی شاملی کو دیکھ نہیں سکتا تھا میں نے اپنے دل دل میں شاملی سے سوال کیا شاملی اس لڑکی کو غور سے دیکھو یہ سریش بابو کی بیٹی ہے اور بتاؤ کہ اس لڑکی کو کیا تکلیف ہے اس پر کوئی بری آتما آشک ہے یا نہیں اسے دورے کیوں بڑھتے ہیں شاملی خود ایک بری آتما تھی اس کی بھیانک شکل اگر ان تینوں میں سے کوئی دیکھ لیتا تو وہ ڈر کے مارے ہی مر جاتے شاملی نے اس لڑکی کو غور سے دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ رتنا شاملی کی موجودگی میں بیچینی محسوس کرنے لگی تھی وہ بغور ادھر ادھر دیکھ رہی تھی ایسا لگتا تھا جیسے خلاؤں میں کچھ گھور رہی تھی اس کی حرکات سے اس کی بیچینی واضح ہو رہی تھی شاملی اس کو بغور دیکھتی رہی پھر کہنے لگی میرے آقا اس لڑکی پر کوئی بری آتما حاشق نہیں ہے اور جس پندیت کے پاس سوریش اپنی بیٹی کو علاج کے لیے لے کر جاتا ہے دراصل وہ گیانی اس لڑکی پر بری نیت رکھتا ہے اسی لیے اس نے اپنا ایک بیر اس لڑکی پر مقرر کر رکھا ہے جو اس لڑکی کو وقتن فوقتن عذیتیں دیتا رہتا ہے اسی وجہ سے اس لڑکی پر دورے پڑتے ہیں اور اگر پندیت گیانی کا ذکر کیا جائے تو وہ اس لڑکی سے بہر رجانا چاہتا ہے اپنے چمتکاروں کے ذریعے سوریش بابو کو اپنے بس میں کر لے گا اور ایک روز اس کے سامنے یہ شرط رکھ دے گا کہ تمہاری بیٹی کا علاج اسی میں ہے کہ تم اس کی شادی میرے ساتھ کر دو میں اس کی بات سن کر بڑا حیران ہوا اوہ شاملی تو وہ پندیت گیانی دھوکے باز ہے جی میرے آقا کیا واقعی اس کے پاس گیان ہے یا نہیں شاملی نے کہا میرے آقا اس نے اپنے بس میں کچھ بیر کر رکھے ہیں چھوٹے موٹے کالے علم کے منتر جانتا ہے اور شعبدہ بازیوں سے لوگوں پر اپنا سکھا جمائے ہوئے ہیں شاملی کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا جس بات کا مجھے شکتہ وہی ہوئی تھی ٹھیک ہے شاملی تم جاؤ میرے اتنا کہتے ہی شاملی میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی اس کے جانے کے بعد میں نے ان دونوں میاں بیوی کو بغور دیکھا رتنا ابھی تک بیٹھی بیچینی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی ایسا لگتا تھا جیسے وہ اٹھ کر وہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہو میں نے سوریش سے کہا سوریش تم رتنا کو اندر بھیج دو میرے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ سوریش نے اپنی دھرم پتنی کو اشارہ کیا اور اس نے کندے سے پکڑ کر رتنا کو اٹھایا اور اندر کمرے کی طرف لے گئی میں خاموش نگاہوں سے اسے جاتوے دیکھ رہا تھا شاملی کے غائب ہونے کے بعد اس کا چہرہ پھر سکون ہو گیا تھا سوریش بابو ذرا میرے ساتھ باہر آؤ سوریش بابو کو مکان سے لے کر میں باہر آ گیا سوریش بیچارہ گم سم میرے پیچھے پیچھے چلا رہا تھا اپنی بیٹی کی حالت سے وہ بہت پریشان تھا سوریش بابو کو مکان سے لے کر تھوڑے دور آ گیا سوریش بابو میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں ہاں بولو ندیم بھائی کیا بات ہے سوریش بابو دراصل بات یہ ہے کہ تمہاری بیٹی رتنا پر کوئی بری آتما عاشق نہیں ہے وہ حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگا ارے اگر بری آتما کوئی عاشق نہیں تو پھر کیا ہے اسے اسے دورے کیوں بڑھتے ہیں گم سم کیوں رہتی ہے کچھ کھاتی پیتی نہیں تم نے دیکھا اس کی صحت کیسی گرتی جا رہی ہے اور مجھے تو پنڈیت گیانی جی نے یہی بتایا ہے کہ تمہاری بیٹی پر ایک بری آتما قبضہ جمائے ہوئے ہیں اور اس کا علاج کرنا پڑے گا نہیں سوریش بابو ایسی کوئی بات نہیں دراصل بات یہ ہے کہ میں خاموش ہو گیا ہاں ندیم بابو بولو کیا کہنا چاہتے ہو تم دیکھو سوریش بابو میری بات کا برا مت ماننا جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں اسے ذرا دھیان سے سننا ندیم بابو بولو میں سن رہا ہوں دراصل بات یہ ہے سوریش بابو کہ وہ گیانی تمہاری بیٹی پر بری نیت رکھتا ہے اور اسے بیار رجانا چاہتا ہے بلکہ سچ کہوں تو تمہاری بیٹی کی حالت اسی کی وجہ سے ہے میری بات سن کر سوریش بابو چونک کر میری طرف دیکھنے لگا اور پھر اس کے چہرے پر ناغواری کے اثرات پھیل گئے جنہیں میں بحضی طور پر محسوس کر سکتا تھا اس نے تھوڑے سے سرد لہجے میں کہا تم پنڈت گیانی پر الزام لگا رہے ہو ایسا الزام ندیم بابو جس کا تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں تم جانتے ہو وہ کتنے بڑے آدمی ہیں نہیں نہیں سوریش بابو میں نے کہا تھا نا کہ میری بات کا برا مت ماننا میرے پاس ثبوت موجود ہیں مگر میں کسی وجہ سے ثبوت تمہارے سامنے پیش نہیں کر سکتا سوریش کہنے لگا پنڈت جی بڑے مہا گیانی ہے ان کے بارے میں ایسے شبتوں کا استعمال مت کرو ندیمیا تم میرے دوست ہو ایسا نہ ہو کہ میں ساری حدیں پار کر جاؤں دیکھو میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں ارے ارے سوریش بابو ناراض مت ہو میری بات کا برا مت مانو دیکھو تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو تم جس وقت رتنا کو لے کر پنڈت گیانی کے پاس جاؤگے اس وقت مجھے بھی ساتھ لے چلنا میں ثبوت وہیں پیش کر دوں گا میں یہ ثابت کر دوں گا کہ تمہاری بیٹی رتنا کی حالت اسی پنڈت گیانی کی وجہ سے ہے سوریش بابو خاموش نگاہوں سے میری طرف دیکھتا رہا پھر کہنے لگا ٹھیک ہے کل شام کو ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے لیکن ایک بار پھر سوچ لو ندیمیا پنڈت جی پر ایسا الزام لگانے سے پہلے اچھی طرح سوچ لو اگر تم ثبوت پیش نہ کر سکے تمہاری بات جھوٹی نکلی تو پھر ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں رہے گا سوریش فکر مت کرو میں اپنی بات پر قائم کروں گا یہ کہہ کر میں نے اسے اجازت لی اور اپنے گھر کی طرف آ گیا میں دل ہی دل میں یہ ارادہ کر چکا تھا کہ رتنا کو پنڈت گیانی کی قید سے ضرور نجات دلاؤں گا اور رتنا پر سے اس بیر کو ہٹانے کے لیے پوری کوشش کروں گا لیکن اس کے لیے پہلے پنڈت گیانی کا پردہ فاش کرنا ضروری تھا یہ بتانا ضروری تھا کہ وہ ایک دھونگی پنڈت ہے ایک سچا پنڈت نہیں اگلے روز شام کے وقت میں سوریش کے ڈھابے پر پہنچ گیا رتنا پہلے سے خاموشی سے ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی ڈھابہ بند کرتے ہی سوریش نے مجھے شعرہ کیا اور رتنا کو لے کر ہم دونوں ریلوے سیشن کے ساتھ ساتھ چلنے لگے تھوڑی دور چلنے کے بعد ہم نے ریلوے لائن پار کی دوسری طرف نسبتاً تھوڑی سی آبادی تھی چلتے چلتے ہم آبادی سے پرے ویرانے میں پہنچ گئے ایک طرف درختوں کے جھونڈ میں چند مکانات نظر آئے سوریش نے بتایا کہ انہی مکانوں میں سے ایک پنڈت گیانی کا دیرہ ہے کچھ ہی دیر میں ہم پنڈت گیانی کے دیرے تک پہنچ چکے تھے وہ بڑا سا مٹی کا ایک جھونپلا نمہ رہائش تھی چند لوگ باہر بیٹھے تھے اور کچھ اندر عدب سے بیٹھے ہوئے تھے اور ان سب کے درمیان ایک ننگ دھنگ آدمی آنکھیں بند کیے ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا جو بظاہر لگتا تھا کسی جاب میں مصرف تھا عمر یہی پچاس ساٹھ کے لگ بک ہوگی ہم جیسے ہی اس کی جھونپڑی کے اندر داخل ہوئے اس نے آنکھیں کھل کر پہلے سوریش کو دیکھا پھر رتنا پر اس کی نظر پڑی سوریش نے بڑے عدب سے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور اس سے پرنام کیا رتنا نے بھی اس کی پیروی کی اس نے ہاتھ کے اشارے سے دونوں کو بیٹھنے کا کہا اور پھر اس کی نظر اچانک مجھ پر پڑی مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابرائے میں ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا اس نے پھر آنکھیں بند کر لی تھوڑی دیر آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا اور موہی موہ میں کچھ بدبید آتا رہا پھر اس نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو اٹھ کر وہاں سے چلے جانے کا کہا اور سب ایک ایک کر کے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اب اس جھومپڑے کے اندر پنڈیت گیانی کے علاوہ سوریش رتنا اور میں رہ گئے تھے سنا سوریش رتنا کیسی ہے پنڈیت گیانی نے آنکھیں بند کیے کے بوچھا جی مہاراج پہلے سے کچھ بہتر ہے سوریش یہ تیرے ساتھ والک کون ہے اجنبی لگتا ہے اس نے سوریش سے میرے بارے میں پوچھا سوریش بابو کہنے لگا پنڈیت جی یہ ہمارے مطر ہیں پنڈیت جی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں میں نے اس کی بات کٹ کر با آوازیں بلند کہا میری بات سن کر پنڈیت نے ایک دم آنکھیں کھولی اور مجھے غور سے دکھا اس کی نظروں میں چھپے ہوئے کہہر کو میں محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا دیکھ بالک ہم محسوس کر رہے ہیں کہ تم ہمارے دیرے پر تو آ گئے ہو مگر ہمارا تم سے کوئی لینے دینا نہیں تم جانتے ہو کہ تم دوسرے سماج کے ہو پھر یہاں کیا لینے آئے ہو وہ مجھے جان گیا تھا میں نے کہا پنڈیت جی میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو رتنا پر بری آتما عاشق ہے اسے رتنا پر آپ نے مسلط کیا ہے خدا کے لیے اس محسوس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دیں وہ بری آتما آپ کی بھیجی ہوئی ہے جس نے اس بیچاری کو تنگ کر رکھا ہے میری بات سن کر ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر حیرت پھیل گئی پھر اس نے شولہ بار نظروں سے میری طرف دیکھا اور دھاڑ کر سوریش سے کہنے لگا سوریش یہ تیرا مطر کیا بکواس کر رہا ہے سوریش اکتم میری طرف بڑھا اور مجھے بازوں سے پکڑ کر باہر کی طرف لے جانے لگا اور بولا ارے ندیمیہ کیا کر رہے ہو نہیں سوریش بابو مجھے بات کرنے دو ارے پنڈت گیانی میں تجھے جانتا ہوں تیرے سارے ڈھونکوں میں جان چکا ہوں اس معصوم لڑکی کی جان چھوڑ دے یہ تیری بیٹیوں جیسی ہے اس پر اپنی بری نظر ہٹا لے رتنا بالکل ٹھیک ہے صرف تمہارے بیروں نے اسے پریشان کر رکھا ہے اس کی جان چھوڑ دے پنڈت گیانی ایک دم غصے سے اٹھ کڑا ہوا اور موہی موہ میں کچھ تیزز پڑھنے لگا میں نے خطرے کا احساس ہوتے ہی اسی وقت شاملی کو حاضر ہونے کا حکم دیا شاملی حاضر ہو چکی تھی میں نے چیخ کر کہا شاملی اس مردود کے وار سے مجھے بچا سریش اور اتنا ڈر کے مارے ایک طرف کھڑے کام رہے تھے پنڈت گیانی نے کچھ پڑھ کر میری طرف پھونکا پھر اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے میرے چاروں طرف آگ کے شولے بھڑک اٹھے ہوں مگر شاملی بجلی کسی تیزی سے آکے بڑی اور اس نے شولوں پر اپنا ہاتھ زور سے مارا شولے ایسے بجھ گئے جیسے وہاں پر ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا پنڈت گیانی بڑی حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا اوہ اچھا تو تیرے پاس شاملی جی کی طاقت ہے پنڈت نے کہا اسی لیے بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہا ہے بالک دیکھ تیرا اور ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہم تجھے کوئی کشن نہیں دینا چاہتے تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ تو ہمارے اور رتنا اور سریج کے معاملے میں مت پڑھ جا چلا جا یہاں سے دفع ہو جا ہم تجھے زندگی دان دیتے ہیں وہ ایسے بول رہا تھا جیسے مجھ پر احساس نہ رہا ہو نہیں پنڈت گیانی جی میں آپ کی اصلیت جان چکا ہوں اب آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس معصوم رتنا کا پیچھا چھوڑ دیں میں آج تمہیں خبردار کر کے جا رہا ہوں اگر تم نے رتنا پر سے اپنے بیروں کو نہ ہٹایا اور اس معصوم لڑکی کا پیچھا نہ چھوڑا تو پھر میں تجھے سبق سکھا کر رہا ہوں گا میں اب جا رہا ہوں دیکھ لوں گا میں تمہیں پھر میں نے آگے بڑھ کر سریج بابو کو باہر کی طرف چلنے کا اشارہ کیا سریج بیچارہ پنڈت گیانی کے کہر و غزب سے الگ ڈرہ ہوا تھا ایک دم میرے پیچھے پیچھے چل پڑا اور پھر رتنا بھی ہمارے پیچھے نکل آئی ہم تینوں اس چھومڑے سے باہر نکل آئے باہر نکلتے ہی سریج بابو مجھ پر غصہ ہونے لگا یہ تم نے کیا کیا ندیم بابو پنڈت جی کو ناراض کر دیا تو جانتا ہے کہ وہ کتنے بڑے گیانی ہیں اب وہ ناراض ہو گئے ہیں ہمیں ان کے کہر سے کون بچائے گا تم فکر مت کرو سریج بابو میں جان چکا ہوں کہ یہ کون ہے یہ کیا ہے تمہاری بیٹی رتنا کی پریشانی کا اصل سبب یہی پنڈت کی آنی ہے اور تم فکر مت کرو تمہاری بیٹی کو میں اس کے چنگل سے بجا کر رہوں گا میں نے رتنا کی طرف بغور دیکھ کر کہا اور سریج بابو غیر یقینی سے میری طرف دیکھنے لگا جیسے اسے میری باتوں پر یقین نہ آ رہا ہو اس کے چہرے پر پھیلیوی پریشانی کو دیکھ کر میں سمجھ چکا تھا کہ سریج بابو بہت پریشان ہے وہ اب یہ سمجھ رہا ہے کہ پنڈت جی اب اس سے ناراض ہو چکے ہیں اور اب ان پر کوئی اور نئی مصیبتیں آنے والی ہیں ہم تینوں چلتے جا رہے تھے رتنا بیچاری سہمی ڈری ہمارے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور سریج بابو میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا مگر اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے خوف کو میں واضح طور پر محسوس کر سکتا تھا دوستو ایک کہانی بھی جاری ہے اس کا اگلہ حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے جس کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپین میں موجود ہے اور ہمارے چینل اردو کارنر کو سبسکرائب ضرور کیجئے شکریہ